عمل نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے سندھ بار کاؤنسل نے اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسییشن نے کل اپنے وکیل سلاہ الدین بریشتر سلاہ الدین احمد کے ترو سپریم کورٹ آ پاکستان میں ایک پیٹیشن دائر کی ہے جس کے اندر ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ووٹ آب نو کانفیڈنس موو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے بجائے ہمارے سوری صاحب جو ڈپٹی سپیکر ہیں اس کو رد کرتے ہیں وہ عمل غیر قانونی ڈیکلیئر کیا جائے اور جو پرائیم منسٹر آف پاکستان کی ایڈوائز کے اوپر اسیملیا ڈیزال کی گئی ہیں وہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہے کیونکہ جب ووٹ آب نو کانفیڈنس اسیملی کے اندر موو کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وزیر آزم کے اوپر اعتماد نہیں رہا تو ان کو کوئی بھی قانونی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اسیملیوں کو ڈیزال کرنے کے لیے پریزیڈنٹ پاکستان کو ایڈوائز کرے مگر جب ان کو سامنے اپنی شکست نظر آ رہی تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میری شکست یقینی ہے تو انہوں نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے شکست دینے کے لیے یہ اسیملیوں کو ڈیزال کروانے کی جو ایڈوائز پریزیڈنٹ پاکستان کو بھیجی ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں ہم نے آئی یونانی مسئلی یہاں پہ ایک ریزالیشن موگ کیا ہے جو پریس ریلیس کی صورت میں آپ تمام دوستوں کے درمیان ہم دیں گے اور آپ کے ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ اب جو میڈیا کے ثروح ہمیں علم میں آیا ہے کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے جسٹس گلزار کا جو نام آیا ہے میڈیا کے اندر ہم اس کے لیے بھی کالاپان کرتے ہیں کہ جسٹس گلزار کو بھی یہ قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں چیپ جسٹس صاحب پاکستان کی عہدے سے اور یہ ایک پیغام جائے گا کہ جنابِ عالی جسٹس گلزار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ان کو یہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے ہم سپریم کورٹہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈپٹک سپیکر نیشنل اسیمبلی نے رد کیا اور جس طریقے سے وزیراعظم پاکستان امران نیازی صاحب نے پریزیڈنٹ پاکستان کو ایڈوائز کیا کہ اسیمبلیوں کو توڑ دیا جائے وہ ایک غیر قانونی عمل تھا اور ہم سپریم کورٹ سے یہ توقع کرتے ہیں اور ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر بغیر کسی وقت ضائع کرنے کے جتنا جلدی ہو سکے آج کی بحث سننے کے بعد وہ یہ فیصلہ سنا دیں جو بھی اس کے اندر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے ڈاکٹر فروخ نصیم صاحب ہمارے لئے قابل احترام ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف ان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی توسط سے دعوت دیتے ہیں سندھ بار کونسل کے پلیٹ فارم سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ ثبوت آپ لائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں میڈیا کے سامنے رکھیں آپ نے جس طرح سے سازش کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو غیر جمہوری طریقے سے ڈیفیٹ کرنے کے لیے جو غیر قانونی عمل کیا ہے اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی اور یہ ہوگا اگر نہیں ہوا تو یاد رکھیے گا تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ ایک جمہوری پراسس کو اگر آپ ڈی ریل کر دیں گے آپ اس جمہوری پراسس کے سامنے اپنے مفادات کے لیے ایک غیر قانونی عمل کریں گے اور سپریم کورٹ اگر اس کو الیگل قرار نہیں دیتی تو پھر تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک روایت بن جائے گی یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ایک لا بن جائے گا کہ جناب اعلیٰ جب بھی کسی کے خلاف اگر کوئی ووٹ آب نو کانفیڈنس موو ہوتا ہو تو وہ یا تو اسیملین ڈیزال کر دیں اور اس کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ڈیفیٹ دینے کے لیے سازش کریں اس سازش کے اندر ہمارے وفاقی وزیر قانون فواج چودری صاحب ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے سپیکر نیشنل اسیملی ہمارے ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسیملی اس سازش کا حصہ ہے اور جنہوں نے اس پاکستان کے آئین کے خلاف سازش ہی ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ کا واضح ورڈکٹ آنا چاہیے اور یہ اگر نہیں آئے گا تو اس عمل کو دورایا جائے گا پھر یہ یہ جو ووٹ آب نو کانفیڈنس والا عمل ہے پھر تو اس کا تو مقصد کوئی نہیں رہا بہت ہی برننگ ایشو ہے اس وقت اس آئینی بہران کو حل کرنے کے لیے سندھ بار کانسل یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو اس بینچ میں شامل کیا جائے اور وہ سنیں اور اس کے اوپر ایک یکمچتہ موقف سپریم کورٹ کا آنا چاہیے جس کے اندر تمام ججز شامل ہو موسیقی